اسلام علیکم میں ہوں ناصر راجہ اور ہمارا چینل ہے خبریں ٹی وی ڈارڈ نیٹ ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ ایک تاریخی فیصلہ دی ہے پانچ نکری لارجر بیج نے سپریم کورٹ کے پانچ دن تک یہ میں دلائل چلتے رہے اور اس کے بعد آج فیصلہ جس کا پوری قوم کو بلکہ پوری دنیا کو انتظار تھا وہ فیصلہ آ گیا ہے اور یہ فیصلہ یوں آیا ہے کہ جو رولنگ تھی ڈیپٹی سپیکر کی اس کو کلدم کرا دیا آ گیا ہے اور یوں سفر وہیں سے شروع ہوگا جو رولنگ سے پہلے تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں شمشاد مانگر صاحب سینئر جنرلسٹ ہے ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ سویسلے کو کس طرح دیکھتے ہیں جی شمشاد مانگر صاحب دیکھیں رائے صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بڑا دلیرانہ فیصلہ دیا ہے اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ورنہ جو مجموعی طور پر جو سوچا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ جا ہے وہ اپوزیشن کو بھی رازی رکھے گی حکومت کو بھی رازی رکھے گی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دے گی اور الیکشن میں جانے کا کہہ دے گی اگرچہ سپریم کورٹ کو بھی پتا ہے کہ الیکشن بڑے ضروری ہیں لیکن انہوں نے الیکشن کمیشنہ پاکستان کا موقع بھی سامنے رکھا ہے راجہ صاحب آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو روسترم پر بلا کے پوچھا ہے کہ آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا جی ہم تو اور وقت تیار ہیں لیکن ہلکہ بنیاں بڑی ضروری ہیں تو معاملہ وہی اکتوبر نومبر تک پھر چلا جائے گا یہ تو آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دلیرانہ فیصلہ اس لیے ہے کہ ایک تو متفقہ فیصلہ ہے اور دوسرا انہوں نے جرت کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ڈپٹی سپیکر کی رولنگ تھی وہ غیر آئی نہیں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے مگر صاحب فیصلے تو سارے اچھے ہوتے ہیں کسی کے لیے اچھے ہوتے ہیں کسی کے لیے برے ہوتے ہیں کوئی اس پہ اتراز کرتا ہے کوئی اس پہ راضی ہو جاتا ہے لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی ایک نکتہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر آپ نے وہی والی حکومت کو بحال کرنا تھا تاریخی عدم اتباد کرنی تھی نئی حکومت نے آنا تھا انہوں نے حلف اٹھانا تھا تب پھر الیکشن کمیشنر کو کیوں بلایا گیا ان سے کیوں پوچھا گیا کہ آپ کب تک الیکشن کر سکتے ہیں اس نکتے کی اگر آپ کو سمجھ آئیے تو ہمیں بھی سمجھائیں اور ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائیں دیکھیں راجہ صاحب ایک نکتہ یہ نکتہ بڑا آسان ہے کیونکہ اب متحدہ اپوزیشن بھی چاہتی ہے الیکشن لیکن متحدہ اپوزیشن کے اب یہ زد بن گی تھی کہ جس طریقے سے ان کو غدار قرار دے کر سمبلی سے نکالا گیا گیا ہے راندہ درگاہ کیا گیا ہے ان کی عزت بال کی جائے تو سپریم کورڈ نے آج ان کی عزت بال کر دیا ہے لیکن الٹی میٹلی جانا انہوں نے الیکشن میں ہی ہے اور دوسری سپریم کورڈ نے یہ بھی جو سمبلی تحلیل کا آ وہ بھی واپس لے لیا لیکن راجہ صاحب اس فیصلے کا اگر آپ خاص طور پر جیزا لیں تو یہ واحد پاکستان کی تاریخ کا ایسا فیصلہ ہے کہ جہاں حکومت بہال ہوئی ہے کبینہ بہال ہوئی ہے وزیراعظم بہال ہوئی ہے اسمبلی بہال ہوئی ہے بجائے اس کے کہ حکومتی راقین جو ہیں ممبرام جو ہیں وہ ڈول پتاسے جو ہیں وہ بانٹے اور مٹھائیاں بانٹے لڈو بانٹے وہ افسردہ ہیں جن کی حکومت بہال ہوئی ہے وہ افسردہ ہیں اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ جنا آپ یعنی اس حکومت کو یہ بڑی کرپٹ حکومت ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے مخالف کی حکومت بہال ہو گئی ہے اور راجہ صاحب دوسری بات اب بہتر گھنٹے ہیں وزیراعظم عمران خان اور کبینہ کے لیے آپ دیکھیں حکومت میں وزیراعظم اور ان کی کبینہ کے اختیارات میں کوئی پابندی نہیں لگائی اب اگلا دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے حکومت نے کیا کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہفتہ نو اپریل کو صبح دس بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کے تحریک عدم اعتماد کو جو اور توڑی شروع ہو جائے گا تو ہفتے کی صبح تک دیکھتے ہیں کہ اچکن اپنے اس شخص تک پہنچی ہے کہ نہیں جو 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 وزارت عظمہ کا امید وارہ دیکھیں ماغر صاحب اگر ادم تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی حکومت چلی جائے گی جا عمران خان کی حکومت چلی جائے گی کہ نیا آوز لیڈر آف آوز آئے گا اور وہ ہے امیہ شباز شریف صاحب اور جب وہ اس میں اکثریت حاصل کر لیں گے تو وزیراعظم بنیں گے اپنی کابینہ بنائیں گے اور اپنی حکومت چلائیں گے چاہے چھے مینے چلائیں چاہے سال چلائیں چاہے تین مینے چلائیں تو پھر یہ ان کا کام تھا کہ وہ اگر الیکشن کا اعلان کرتے ہیں تو ان کا کام تھا کہ وہ الیکشن کمیشنر سے پوچھے کہ الیکشن کاب ہو سکتا ہے یہ جو نکتہ ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے اور دیکھیں اس کے اندر اس کے پیچھے چھپاوا کوئی ضرور راز ہوگا جس میں انہوں نے پہلے فیصلہ سنانے سے پہلے چیف کمیشنر کو الیک ایکشن کیوں گرہ سکتے ہیں بارت آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسا آپ کے سامنے کوئی ایسا سرپرائز ہے جو کپتان کھیل سکتا ہے اور ایک مرتبہ پھر ایک نئی گیم شروع ہو جائے گی دیکھیں راجہ صاحب اب پھر یہ میچ ابھی تک ٹائی اور سوپر آور میں چلا گیا ہے اور کپتان جو ہے وہ سرپرائز تو رکھتا ہے اپنے پاس اب آپ کو دیکھنا ہے آج رات اور کل شام تک دیکھیں کہ حکومت اس کا رد ملکیہ دیتی ہے چونکہ وزیراعظم اپنے اختیرات سم سمیت بہال ہوئی ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر بھی اپنے اختیرات سمیت بہال ہوئے ہیں ایسا نہیں سپرین کورڈ نے کہا کہ ان کے اختیرات وہ محدود کر دیے گئے وہ اپنے اختیرات سمیت بہال ہوئے ہیں اب اگل آپ دیکھنا ہے کہ نو اپریل کی صبح دس بجے حکومتی اقدامات کیا ہوتے ہیں یا اس سے پہلے کل جمعہ کے دن کیا اقدامات ہوتے ہیں بڑی دلچسپ صورتحال ہے لیکن اگرچہ اس دلچسپ صورتحال میں ملک کا بہت نقصان ہو رہ ہے جیسا کہ عدالت نے بھی کہا کہ سٹاک ایکچینج بھی گر گئی ہے ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے محشد کا برا حال ہے لیکن ساری صورتحال میں راجہ صاحب یہ ساری صورتحال جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا نہ آپ نے اور میں نے بگاڑی ہے نہ ہم درست کر سکتے ہیں لہٰذا چاسلو ماغردہ جو آپ نے کہا ہے کہ سپیکر کے سارے اختیارات بہال کر دیے گئے لیکن سپیکر کے خلاف بھی ادم اتوات جمع ہو گئی ہے وہ تو اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے وہ وہی ان کے سامنے ہال ہوگا اور وہی سامنے ان کے ممبران ہوگے اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کارڈ بھی کھلا جا سکتا ہے کہ اگر حکومت اپنے تمام ممبران کے اسطیفے پیش کر دیتی ہے تو پھر اس کے بعد کی صورتحال آپ کی نظر میں کیا ہوگی دیکھیں راجہ صاحب ایک تو یہ صورتحال جو آپ نے بیان کی کہ حکومت کے تمام ممبران جو ہیں وہ اپنے اسطیفے پیش کر سکتے ہیں اور ایڈپٹی سپیکر جو ہیں وہ تمام اسطیفے منظور کر سکتے ہیں جب وہ تمام اسطیفے منظور ہو ج گے پھر اپوزیشن کے لیے پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا لیکن آئینی اور قانونی طور پر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اتنی بڑے تعداد میں استیفے آنے کے بعد کیا متحدہ اپوزیشن جن کے پاس اس دن ایک سو نینانوے کی قریب انہوں نے ایک سو ستانوے کی قریب ممبران جو شو کیے تھے اسمبلی میں کیا وہ ایک سو ستانوے ممبران اسمبلی حال میں جا کر دوبارہ جو ہے وہ قائد عوان کا انتخاب کر پائیں گے یا نہیں یا ان کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا راجہ صاحب میں نے آپ کو کہا کہ بہتر گھنٹے میں جو حکومت کے حامی جو قوانین کے ماہرین جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز وہ نکال لائیں گے کہ شباہ شریف کے لیے پھر مشکل پیدا ہو سکتی ہے ماغر صاحب صورتحال ساری ہمارے سامنے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ نو اپریل کو کیا ہوتا ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات یہ جو فیصلہ ہے اس کے اثرات پنجاب اسمبلی پہ بھی پڑھیں گے راجہ صاحب اس کے اثرات پورے ملک پہ پڑھیں گے وہ پنجاب اسمبلی میں بھی چونکہ آپ کے سامنے ہے وہاں کھینچہ تانی جاری ہے اور آج وہاں سپریم کورٹ میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ پنجاب میں تو بہت ہی مسئبت پڑی ہوئی ہے مسئبت تو آپ دیکھیں نا کہ وفاق اور پنجاب چونکہ وفاق اور پنجاب جڑے ہوئے ہیں بیچ میں ایک سڑک ہے کراس کریں تو آگے پنجاب شروع ہو جاتا ہے لہٰذا جب بھی پنجاب میں بوران ہو تو وفاق میں آ جاتا ہے وفاق میں ہو تو پنجاب میں چلا جاتا ہے راجہ صاحب الٹی میلی جانا تو الیکشن کی طرف ہی ہے لیکن یہ دونوں پارٹیوں کی زیدہ ہے پی ٹی اے کی زیدہ ہے متعدہ پوزیشن کی زیدہ ہے متعدہ پوزیشن چاہتی ہے کہ وہ عمران خان کو نکال کے پھر الیکشن میں جائیں لیکن عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو شیروانی ہیں انہوں نے وزارت عظمہ کا حلف اٹھانے کے لیے سلوائی ہوئی ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں بھلے عید پہ بے شک پہن لیں لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ دھری کی دھری رہ جائیں اور الیکشن میں چلے جائیں پھر الیکشن میں کون جیتا ہے تو وہ آ کے یہ پہن لیں راجہ صاحب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو سپرنگ کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد پیپس پارٹی کا کردار بہت اہم ہوگا اگلے بہتر گھنٹے میں آپ دیکھیں گے کیونکہ آج جب یہ دلائل مکمل ہو رہے تھے تو بلاول بھٹو کو جب بلایا چیف جسرہ پاکستان راسترم پہ تو وہ مسکراتے ہوئے آئے تو انہوں نے چیف جسرہ نے کہا کہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ واحد آدمی آپ ہیں جو ہستے مسکراتے ہوئے آپ آئے ہیں تو اس کی وجہ بھی انہوں نے پوچھے انہوں نے کہا کہ ہمارا مطمئنظر صرف اور صرف جمہوریت کی مضبوطی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ پیپس پارٹی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کیا کرتی ہے بہت شکریہ مارگر صاحب اور ناظرین ہم اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے یہ ارز کرتے ہیں کہ یہ فلم ابھی شیر ہوئی ہے فلم ابھی باقی ہے اس فلم کے اگلی سین کیا ہوتے ہیں آپ بھی دیکھئے ہم بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس فلم کا انڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے جیسا کہ مارگر صاحب نے کہا کہ اگلے اٹھالیس گھنڈے یا بہتر گھنڈے بہت اہم ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا نو اپریل کو یعنی کہ ہفتے والے دیر یہ اجراس مرقد ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو اس میں کیا صورتحال سامنے ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے پاکستان کا کے لیے دعا کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر پاکستان زندہ بات